السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں چند دنوں سے ہم طلاق کے مسائل سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ جو طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور سماج میں جو جدائیگی کے واقعات میاں بیوی کی جدائیگی کے واقعات جو بڑھ رہے ہیں اس میں کسی طرح کی کمیہ آ جاوے میرے عزیزوں اور دوستوں اکثر و بیشتر جو طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں وہ طلاق کے مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر یہ واقعات پیش آتے ہیں اس لئے طلاق کے مسائل کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم طلاقی کے تعلق سے ایک اہم مسئلے کو سمجھنے والے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی شوہر کو کسی شخص کو اگر کوئی دوسرا شخص طلاق دینے پر مجبور کرتا ہے اور وہ شخص طلاق دے دیتا ہے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوں گی یا نہیں اسے مکرہ کی طلاق کا مسئلہ کہا جاتا ہے عربی میں مکرہ کہتے ہیں مجبور شخص کو تو ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے عزیزوں اور دوستوں یہ جو مجبور کرنا ہے اور زبردستی کرنا ہے اکراہ کرنا ہے یہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے ایک تو صرف گھر والے مجبور کر رہے ہیں جیسے ماں باپ اسے اسرار کر رہے ہیں طلاق دینے کے لئے کہہ رہے ہیں یا بھائی بہن مجبور کر رہے ہیں یا پھر گھر والے اسے گالم گلوچ کر رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر اس نے طلاق دی دی اپنی بیوی کو تو طلاق واقع ہو جائیں گی چاہے اس نے زبان سے طلاق دی ہو یا پھر اس نے تحریری اعتبار سے اپنی بیوی کو خط لکھ کر بھیج دیا ہو اگر اس کی بیوی وہاں پر موجود نہیں ہیں تو تو میرے عزیز اور دوستو یہ مسئلہ ہے لیکن اگر مجبوری اس سے کئی زیادہ بڑے درجے کی ہیں مثال کے طور پر کوئی دوسرا شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر تنہیں طلاق نہیں دی تو یہ ہتیار ہے میں تجھے جان سے ختم کر دوں گا یا پھر تیرے کسی عضو کو میں تلف کر دوں گا تو اس طرح سے اگر وہ دھمکی دے رہا ہے اور یہ یقین ہے کہ اگر میں طلاق نہیں دوں گا تو یہ سامنے والا شخص اپنی دھمکی پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے اس کے پاس ہتیار بھی موجود ہیں وہ ہٹا کٹا بھی ہے طاقت بھی رکھتا ہے یہ میرے ہاتھ کو کٹنے کا کہہ رہا ہے تو کٹ بھی دیں گا مجھے جان سے مارنے کے لئے کہہ رہا ہے تو جان سے مار بھی دیں گا تو ایسی اگر صورت ہے اور ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن اس دوسری صورت کا فرق یہ ہے اسے یہ جو دوسری صورت ہے جس میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہیں یا اس وقت تلف کرنے کی دھمکی دی گئی ہیں تو اس دوسری صورت میں جسے اکراہیں ملجی کہا جاتا ہے اس صورت میں اگر وہ شوہر صرف تحریر اعتبار سے طلاق لکھ کر دیتا ہے تو تحریر اعتبار سے طلاق لکھنے کی صورت میں طلاق واقع نکیر ہوں گی یہ ہا میرے عزیز اور دوستو اگر صرف اس نے تحریر اعتبار سے طلاق لکھ کر دی اس کی کوئی نیت اور ارادہ نہیں ہیں صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے تو اب تو طلاق واقع نہیں ہوں گی لیکن اگر زبان سے کہہ دیا تب بھی طلاق واقع ہو جائیں گی اس لئے کہ اگر وہ اپنے جان بچانے کے لیے اپنے عزو کو تلف ہونے سے بچانے کے لیے اگر زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ رہا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے دو نقصانات جمع ہوئے ایک تو اپنے عزو کے تلف ہونے کا جان کے ذائع ہونے کا اور دوسرے اپنی بیوی کے نکاح سے نکلنے کا تو اس نے ایک نقصان کو خوشی سے کیا کیا برداشت کر لیا یعنی اپنی بیوی کے بیوی کو نکاح سے نکالنے کا تو اگر وہ زبان سے اس نے اگر طلاق دی دی اس صورت میں مجبور کرنے کی صورت میں جان کی دھمکی دینے کی صورت میں تو زبان سے طلاق دینے کی صورت میں طلاق ہو جائیں گی البتہ اگر تحریر اعتبار سے اگر اس نے طلاق دی ایک راہ ملجی کی صورت میں تو طلاق واقع نہیں ہوں گی اسی طرح اگر اس کو مجبور کیا گیا جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی سامنے والے کے پاس ہتیار بھی موجود ہیں اور اس کے پاس قوت و طاقت بھی ہیں اور وہ اپنی دھمکی پر فوراً عمل بھی کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ صرف اپنے زبان سے طلاق کے الفاظ کہتا ہے لیکن اپنی بیوی کی طرف نزبت نہیں کرتا اپنی بیوی کا نام نہیں لیتا یا یہ نہیں کہتا کہ میری بیوی کو میں نے طلاق دی ہے تو اس طرح سے وہ نہیں کہتا یعنی نہ اپنی بیوی کی طرف نزبت کی ہیں نہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ اور نیت کی ہیں نہ اس کا نام لیا ہے صرف طلاق کے الفاظ اس نے کہے ہیں اپنی جان کو چھوڑانے کے لیے تو ایسی صورت میں بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوں گی تو یہ ایک طرح کا چھٹکارے کا ایک ذریعہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ یہ صورت پیش آئے کہ کوئی اسے مجبور کرے ہتیار وغیرہ کے دم پر اسے جان سے مارنی کی دھمکی دے یا کسی عزو کے کاٹنی کی دھمکی دے اور اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے وہ کہیں تو ایسی صورت میں صرف زبان سے بغیر نیتو ارادے کے اور اپنی بیوی کا نام لیے بغیر اپنی بیوی کی طرف نسبت کیے بغیر اضافت کیے بغیر اگر وہ لفظ طلاق بول دیتا ہے تو طلاق بھی واقع نہیں ہوں گی اور اس کی جان بھی بچ جائیں گی تو ان مسائل کو آپ اچھے سے سمجھ لیں طلاق کے مسائل کا سمجھنا بہت ضروری ہے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو طلاق کے مسائل معلوم نہیں ہوتے اور یہ جو میڈیا والے ہیں اور جو اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ طلاق کے مسائل کو اٹھا کر لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی طلاق کے مسائل معلوم نقی ہوتے اور وہ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ اسلام کو برا خیال کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں اس لئے ان مسائل کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں تک بھی شریعت متحرہ کے اس مسئلے کو پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ